ادھاکار مہوش حیات سوشل میڈیا سارفین مہوش حیات کے انتخاب پر خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فرحان علی آغا عرشد ندیم کی بائیو پک کے لیے موضوع ادھاکار ہیں یاد رہے عرشد ندیم اور نیرہ چوپڑا کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوئی تھی جس میں ان دونوں نے ایک دوسرے کی بائیو پک کے لیے موضوع بولی ووڈ ادھاکار کے نام بتائے تھے میڈیا تقریق کے بعد عرشد ندیم اور نیرہ چوپڑا نے خصوصی انٹرویو دیا جس میں اینکر نے نیرہ چوپڑا سے سوال کیا کہ اگر عرشد ندیم پر بائیو پک بنتی ہے تو آپ ان کے کردار کے لیے کس ادھاکار کا انتخاب کریں گے جواب میں نیرہ چوپڑا نے بتایا تھا کہ عرشد ندیم کے کردار کے لیے میرا انتخاب بولی ووڈ کے سٹار امیتاب بچن ہوں گے کیونکہ ان کا قد بھی عرشد ندیم کی طرح لمبا ہے دوسری جانے جب نیرہ چوپڑا کی بائیو پک کے حوالے سے عرشد ندیم سے سوال کیا گیا تو انہوں نے نیرہ چوپڑا کے کردار کے لیے شاروخ خان کا انتخاب کیا تھا واضح ہے عرشد ندیم کی شاندار کامیابی کے بعد معروف پاکستانی مصنف عمران ملک ان پر فلم بنانے کا اعلان کر چکے ہیں جبکہ نامور ادھاکار ہمائیو سعید کا کہنا تھا کہ وہ عرشد ندیم کے زندگی پر ڈراما بنانے کا سوچ رہے ہیں